جی اس وقت میں پی پی ون سک سیون میں موجود ہوں اور جوہر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں اس وقت یہاں پر کچھ دوست میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے بات کرنا چا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو ووٹ کریں گے آئندہ انتخابات کے اندر اسلام علیکم جی جی واسلام جی کیا حال آپ کا اللہ پاکہ شکریہ کیا نام ہے آپ کا راشد میرا نام راشد بھئی دوزار ایٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا آپ نے جی بلکل کس کو ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو کیوں عمران خان کی وجہ سے جی عمران خان صاحب کی وجہ سے اچھا اب اب دوبارہ چونکہ پنجاب کے اندرے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے ابھی اس لئے پی ٹی آئی پھر دوبارہ بلکل عمران خان صاحب اتنا ٹرسٹ ہے بیسکلی جی وہ ایک پروپر لیڈر ہے ایک سٹرگل کر کے آیا ہم بائیس سال چوبیس سال وہ جتنا بھی کہتے ہیں وہ اس کے علاوہ بندہ ہی کو آنا مجھے بتا دیا کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کے لئے ووٹ بیسکلی ہوتا ہے یہ حسینیت اور یزیدیت والا معاملہ حسین نے کیا مانگا تھا بیعت مانگی تھی ووٹ مانگا تھا کہ میرے حق میں ووٹ دو میں آپ کا امام بنوں یزید نے وہی ووٹ اپنے حق میں لوا لیا جبر سے وہی حالات سے آجائیں تو یہ حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ میرے خیال میں چلی اتنے ایک سٹریم پہ ویسے نا جائیں تھنڈے ہو جائیں اور دوستے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یوسف نام ہے سر میرا یوسف بھی دوزار اٹھار میں ووٹ دیا جی سر کس کو ووٹ دیا پی ٹی اے کو دیا سر کیوں عمران خان کی وجہ سے کیونکہ سر جی بات یہ ہے کہ جو نون لی کے ہیں وہ ہیں سیاستدان سیاستدان جائے وہ اگلی الیکشن کا سوچتا ہے جو ہمارا عمران خان ہے وہ اگلی نسل کا سوچ رہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا جائے ایک ملک کے حالات ستر سال سے خراب ہیں تو چار پانچ سال میں ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو کسی کو ٹائم دینا پڑے گا ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری حکومت مکمل نہیں ہوئی تھی ٹائم کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی الیکشن میں بھی خان صاحب کو وٹ دیں گے بلکل سر عمران خان کے ہم سپورٹر ہیں اور انشاءاللہ جو ہے صرف ہم ہی نہیں ہمارے علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے تو الکل ٹھیک ہوگی یہ دوسرا ووٹر ہے بکشوں تحریک انصافہ اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا نام ہے آپ کا حامد خان حامد خان صاحب تو تحریک انصاف کے بڑا نام ہے آپ نے 2018 میں کس کو وٹ دیا سر میں نے تو پی ٹائی کو وٹ دیا سر میں 2018 نہیں میں نے 2013 میں بھی پی ٹائی کو وٹ دیا تھا 2013, 2018 پھر سبنی الیکشن میں بھی پی ٹائی کو اب پی ٹائی کو وٹ دیا اب تین دفعہ تا وٹ دے دیا اب کسی اور کو نہیں نہیں انشاءاللہ دوبارہ پھر پی ٹائی کو وٹ کریں گے کیا بجائے ایک عمران خان کا ویجن اچھا ہے وہ ینگ نسل کو آگے لینا لانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان قیادت ہو نہ کہ لوگ سارے بوڑے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں سارے ان کو سیاست میں لائے جائے یہ تو نوجوان نسل جو ہے ہماری آنی چاہیے آگے قیادت میں ٹھیک ہو گیا لیندی مجورٹی ووٹر جو ہے وہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا میں نظر آ رہا ہے ایک اور بھائی ہمارے ستن سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زفر مان زفر بھئی دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا آپ نے امران خان کو کیوں دیا امران خان صاحب کو ووٹ اماندر آدمی ہے اس لیے کیا کیوں لگا آپ کو کہ امران خان اماندر ہے اس کی پوئی ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں مجھے تو اماندر لگا ہے اب پنجاب میں چونکہ دوبارہ الیکشنز کی بازگشت ہے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں آئینی طور پر نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں کس کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ امران خان کو پھر سے کوئی دو کام مجھے بتاتے ہیں امران خان صاحب نے جو اپنے دوار میں اچھے کیوں آپ کو بہتر لگے ہوں گی یہ صرف امران خان صاحب تھے جو کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کر دکھائے ہیں بہت زیادہ کام کی ہے دو بتاتے ہیں یاد یاد نہیں اچھا لیں ٹھیک ہو گیا جی زفر بھئی سپورٹر ووٹر جو ہیں وہ امران خان صاحب کے ایک اور بھائی ہیں جی ان سے ریکویسٹ کریں گے امران خان صاحب کیوں دیا ہے امران خان صاحب کو وٹ بس نئے بندے کو چانس دینا چاہیے ایک بار چانس دے دیا دوبارہ ایلیکشنز ہوتے ہیں پھر چانس دیں گے آپ تو چودری کو ڈال لیں گے ہمارے امران خان صاحب کو پی ٹی اے کو دیں گے نا پھر ایسا ہی ہے چھیک ہو گا لیں جی دوستے پاکستان تحریک انصاف کے ان سے ہم نے بات کی چار پانچ لوگ تھے اور یہ تمام ہی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں آگے چلیں گے اور لوگ ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ آئندہ انتخابات کے اندر کس کو ووٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے